نئی دلی کی جو مسجد ہے سنہی رباق کی مسجد تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانی ہے یہ اس سے بھی زیادہ اب وہ بیچ میں آ رہی ہے کول چکر کی بیچ میں ٹریفک کی پروبلم آ رہی ہے ڈیڑھ سو سال کی وہ مسجد ہے اب نئی دلی موسپل کارپریشن چاہ رہی ہے کہ ٹریفک اچھا ہو جائے گا اور رمہ دمہ ہو جائے گا اس مسجد کو شہید کر لیں بتائیے ٹریفک کے لئے ٹریفک کے لئے کوئی بات ہوئی بھئی ڈیڑھ سو سال سے مسجد ہے اب پہنچی ہے ڈیڑھ سو سال سے مسجد ہے کوئی پروبلم نہیں ہے پروبلم ہوتی تو پہلے بھی ہوتی نا نہیں ہے کوئی پروبلم اور پھر ٹریفک کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نیو دلی موسپل کارپریشن نے ایک نوٹس لگا دیا کہ بھئی آپ ہم کو آن لائن ہمیں آپ اپنے رائے دیجئے کہ یہ مسجد ہٹانی چاہیے یا نہیں ہٹانی چاہیے بلکل لغ بیکار بات ہے بھئی کوئی آن لائن یا کسی کی ووٹنگ سے یا ریفرینڈنس سے کوئی مسجد ہٹے گی بلکل غلط بات ہے ہم تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی اور راستہ نکالا جائے اگر ٹریفک پروبلم ہے تو اس کا کوئی اور راستہ نکالا جائے آپ نے دیکھا نا کتنے دلی کے اندر کتنے روڈ کو ریڈ لائٹ فری کر دیا جب آپ یہاں سے جاتے ہیں شانتی من سے آپ چڑھ جائیے پل پر کہاں نویڈا پہنچ جائیں گے آپ ریڈ لائٹ ہی نہیں فرغتی میدان کی طرف آپ چلے جائیے ادھر جو روڈ ہے وہاں سے اتنی اچھی ٹینل بنائی گئی ہے کہ آپ نیچے نیچے نکل کے چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں آپ کہاں چلے گئے ہیں پہلے جام لگتا تھا اب نہیں لگ رہا ایسے دسیوں روڈ ہیں جہاں پر جام لگتا تھا اب نہیں لگ رہا تو جو ماہر ہیں نا اس چیزوں کو وہ جانتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے وزیر آزم نے کہا سب کا سات سب کا سات وزیر آزم جہاں پر بھی کچھ بات کرتے ہیں ابھی عمان کے بادشاہ آئے تھے سلطان وزیر آزم نے جب ان کا استقبال کیا تو انہوں نے کہا میں بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ عوام کی طرف سے آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک سو چالیس کروڑ میں مسلمان بھی ہے نا سب کا ساتھ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بوت پارسی دلی تیسی ایسٹی ایوبی سی آجیب آجیسی سب ہی تو ہیں تو ہم تو بہت آجیزی کے ساتھ بہت ہی ہمبل طور سے حکومت سے درخواست کریں گے کہ مہربانی کر کے مسجد کی حفاظت ہونی چاہیے جو ماہر کہیں اس کے راستے سے راستہ تلاش کیا جائے اور انیس سو اکیانوے کا جو ایکٹ بنا ہے ورشیپ پلیسیز ایکٹ وہ بھی یہی کہتا ہے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس کا میسیج بھی اچھا جائے گا مسلمانوں کے مذہبی جذبات بھی مجرور نہیں ہوں گے اور ایک غلط پرمپرہ چالو ہو جائے گی یہاں بھی ٹریفک ہے اس کو ہٹاؤ یہاں بھی ٹریفک ہے اس کو ہٹاؤ پوری دلی میں ٹریفک اچھا ہو گیا بڑھیا ہو گیا ریڈ لائٹ فری ہو گیا تو جو ماہر وہاں کام کر رہے ہیں وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں تو ہم تو یہی درخواست کرتے ہیں کہ مسجد کی حفاظت ہونی چاہیے اور ہم تو بھارت کے قانون کا احترام کرتے ہیں بھارت کی عدالت کا احترام کرتے ہیں بھارت کے سنویدان کا احترام کرتے ہیں اور بھارت کے لئے آزادی سے لے کے اور آج تک ہم تو جی جان سے سیوہ میں شریک ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ حالت بنے رہے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب برقرار ہے جو خود بارے بھی میں آپ سننے گے اس کا محفوم یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو اپنے بندوں کو جنت کی نعمتیں